بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر وافت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مزمان نبیل احمد اکرام لیکچر شو باگرانومی زریعی ایورسٹری ملتان ویورز آج کی ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے آج میں آپ کو اپنا یونیورسٹی کا نیا گیسٹ ہاؤس دکھاؤں گا اب میں کیونکہ یونیورسٹی کے جو قریب گیسٹ ہاؤس ہے وہاں شفٹ ہو گیا ہوں تو ہم پھر یونیورسٹی کے گیسٹ ہاؤس ہے میرے فیلڈ آفس کی طرف بھی چلیں گے جی تو ویورز آج پہلے ہم لوگ گیسٹ ہاؤس کو ایکسپلور کریں گے اس میں میرا روم دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو کمبائن کیچن کا وزٹ کراؤں گا یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہوگی کہ فیوچر میں اگر آپ جرمنی میں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں رہنے کے لیے کس طرح کی سہولیات اویلبل ہوتی ہیں تو ویورز ہم لوگ گیسٹ ہاؤس کے اندر آ چکے ہیں تو پہلے ہم لوگ میرے روم کی طرف چلتے ہیں میں یہ تھوڑا سا یہ لابی ہے لابی کا آپ کو وزٹ کرا دوں یہ 360 دیگری ایک ریویو کروا رہا ہوں یہ گلاس ڈور ایک لگا اس گلاس ڈور کو اوپن کریں گے اور ہم پھر لابی سے ہم رومز والی گیلری میں آ چکے ہیں تو ویورز یہ آپ دیکھ رہے ہیں گیلری کی دونوں سائٹس پر روم ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹیرس ہے یہ بلکل میرے روم کے ساتھ ٹیرس ہے اس ٹیرس کا بینفٹ یہ ہے کہ یہ پوری گیلری کو ایک تو روشن رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ ہوادار رکھتا ہے یہ ہم ٹیرس پہ آ چکے ہیں یہ باہر کا آپ ویو دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیرس بسیکلی اس کا ایک اور جو پرپس ہے وہ جی ہے کہ جو لوگ کوئی سموکر ہوتے ہیں تو اگر انہوں نے سموکنگ کرنی ہے تو بلڈنگ کے اندر اگر سموکنگ کریں گے تو فائر علام بن جان شروع ہو جائیں گے تو کسی نے اگر سموکنگ کرنی ہے تو وہ بھی پھر یہ ٹیرس پہ جا کے سموکنگ کر سکتا ہے تو ویرز اب ہم لوگ روم کے اندر چلتے ہیں آپ کو روم کے اندر جو فسلیٹیز اویلیبل ہیں وہ دکھاتا ہوں یہ پہلے کبرز آ گئی ہیں یہ میری سامنے سٹیڈی چیر پڑی ہے چیر کے ساتھ ٹیبل ہے جس کے اوپر میرا لیپٹاپ اور دوسرا منیٹر ہے جس کے اوپر میں اپنا میں آپ کو ایک ریویو کروا رہا ہوں اس کو 360 ڈیگری ریویو کروا رہا ہوں روم کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریکس ہیں اب میں آپ کو ذرا ونڈو دکھاتا ہوں ونڈو جرمنی میں جدر بھی جائیں گے ونڈو ایک ساتھ کی ہیں لیور والی ونڈوز ہوتی ہیں یہ ونڈو کے باہر کا دیکھیں کتنا خوبصورت نظار ہے اس لیور کو اگر ہم اوپر کو کریں گے تو یہ ونڈو آدھی اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ روم میں پھر باہر سے ہوا آنا شروع ہو جائے گی اگر ہم اس لیور کو ہوریزنڈل پوزیشن میں لائیں گے یہ دیکھیں لیور ہوریزنڈل پوزیشن میں آگیا تو یہ ونڈو مکمل اوپن ہو گئی اب میں ورز آپ کو تھوڑا سا باہر سے ذرا دکھاتا ہوں کہ روم کا باہر کا دیکھیں کتنا گرین گرین انوائرمنٹ ہے بلکل کوئی شور کوئی رش کوئی حجوم کوئی ایسا نہیں بلکل بہت پور سکون محول ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ونڈو اب ہم کلوز کر رہے ہیں ابھی میں آپ کو روم کا جو ہیٹنگ سسٹم ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں یہ ہیٹنگ سسٹم ہے یہ میں نے فل پہ رکھا ہوتا ہے یہاں کی رومز کے اندر پنکھا وغیرہ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پنکھے کی سارا سال ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ تمپریچر اتنا ڈاؤن ہے یہ دیکھیں بیڈ کے اوپر لیمپ لگا ہوئے وہ لیمپ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ نے بیڈ کے اوپر بیڈ کے سٹیڈی کرنی ہے تو یہ بڑی اچھا اور آپ کو بڑا اچھا یعنی کہ ایک ریڈنگ انوائرمنٹ پروائیڈ کرتا ہے آپ ٹیبل لیمپ بھی ہے اگر وہ ٹیبل کے اوپر اگر آپ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ وہاں ہلپ کرتا ہے اگر آپ نے بیڈ پر کوئی ریڈنگ ویڈا کرنی ہے تو یہ بیڈ لیمپ سٹیم کام آتا ہے اب تھوڑا سا میں آپ کو واش روم کا بھی ریڈ کروا دوں یہ ویڈیو اس لیے ہیں جو سٹوڈنٹس یا جو ایز اگیس سائنٹسٹ جرمنی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کا تھوڑا سا پتہ چل جائے گا کہ یہاں رہنے کے لیے کیسی انوائرمنٹ ہے یہ آپ اٹیچ واش روم ہے آپ دیکھیں بہت اچھا نیٹ اینڈ کلین تو یہ اس کا ایک 360 ڈگری میں آپ کو ریڈیو کروا دتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں جو چیزیں اویلیبل ہیں جو سیسریز ہیں ان کا تھوڑا سا پتہ چل جائے تو جی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چھت کے اوپر یہ فائر الارم ہے کمرے میں کچھ تھوڑا بہت سموک ہو تو یہ فوراں پوری بلڈنگ میں الارم ہو جاتے ہیں فائر برگیڈ والے آ جاتے ہیں اس جیسے کوئی بندہ کوئی سموک کر رہا تو وہ سموکنگ بھی نہیں کر سکتا اس کے لئے وہ پھر اسے بالکنی میں جانا پڑے گا ٹیرس پہ جانا پڑے گا تو بیورز اب ہم لوگ اب میں آپ کو کچن کا وزٹ کرواتا ہوں یہ روم کی تھوڑا سی باہر کی ویسینیٹی دوبارہ دکھا رہا ہوں آپ لوگ کو تاکہ تھوڑا سا ایک آپ کو پتہ چلے جی اب ہم لوگ کچن میں آ چکے ہیں یہ کچن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمبائن کچن ہے اسے پانچ لوگ یوز کرتے ہیں اس کمبائن کچن کو یہ چولے لگے یہ جو ہے بیسیکلی الیکٹری کومنز لگے ہوئے ہیں یہاں یہ میں آپ کو ریفریجریٹرز دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ریفریجریٹرز تو روم فریج بھی اویلیبل ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹر چیزیں ہیں تو آپ ادھر بھی رکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ کچن کتنا روشن ہے کتنا ہوادار ہے لوگ میرے فیل آفیس کی طرف بیورز جا رہے ہیں تو یہ میرے گیسٹ ہاؤس سے باہر جاتے ہوئے یہ تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ قسم کے لیٹرز نیچے ہیٹنگ سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں یہ لابی مین جو لابی ہے اس کا میں نے کہا آپ کو ایک ویو کروا دوں گیسٹ ہاؤس کی تو جی اب ہم یہ گیسٹ ہاؤس سے باہر جا رہے ہیں یہ لیٹر بکس ہیں اس میں ایک میرا لیٹر بکس بھی ہے آپ کا بینک سے یونیورسٹی سے کوئی بھی لیٹر آتے تو وہ یہاں آجاتے تو چابی ہوتی ہے آپ کے پاس تو یہاں آپ چیک کر لیتے ہیں ویورز اب ہم گیسٹ ہاؤس سے باہر جا رہے ہیں تھوڑی سی باہر کی پسینیٹی دکھاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کتنا پور سکون باہر کا اٹماؤسفیر ہے یہ گیسٹ ہاؤس کا منڈ ڈور ہے یہ دیکھیں بلکل گرین ڈری گرین ڈری ہی گرین ڈری ہے کوئی درخت کوئی شاخ نہیں کاٹتے آپ دیکھیں کتنی گرین ڈری ہے یہ دیکھیں یہ گیسٹ ہاؤس آپ کو باہر سے بسکر ایک ریویو کرواتا ہوں باہر سے اس کی بلڈنگ بھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ بھی تھوڑی سی گرین ڈیر دیکھیں دیکھیں کتنا یہ ساتھ ہی سائیکل سٹینڈ ہے جہاں جو لوگ یہاں رہتے ہیں انہوں نے اپنی سائیکلز وغیرہ پار کی ہوئی ہیں اب آپ کو جو گیسٹ ہاؤس کی یہ دیکھیں مین بلڈنگ ہے یہ آپ کو وزٹ کرا دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ گیسٹ ہاؤس کی بلڈنگ ہے تو اب ہم کیا کرنے لگے ہیں اب ہم لوگ جانے لگے ہیں میرے فیلڈ آفیس کی طرف میں چاہ رہا تھا کیونکہ جب ایسے اب یہاں نو ڈاؤٹ کل بھی میں نے اپنی ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا کہ یہاں زالہ باری ہو رہی تھی دو تین دن پہلے اچھی خاصی برح باری بھی ہوئی ہے تو ویورز اب ہم لوگ میرے فیلڈ آفیس کی طرف جا رہے ہیں تو دیکھیں یہ بالکل کوئی درخت کوئی شاخ نہیں کاٹتے جیسے کوئی درخت اگرے ہیں وہ اگرے ہیں آپ دیکھیں کلیننیس کتنی ہے دیکھیں کوئی ایک پتہ بھی نہیں پڑا صبح چھ بجے ان کی جو سینیٹیشن مشینز آ جاتی ہیں جو سینیٹری ورکر ہیں ان کے پاس مشینز ہیں وہ آ جاتی ہیں وہ جو پتے ہوتے ہیں یہ جو اور چیزیں ہیں جو گار بیچ ہے اس کو چنتے ہیں ویسے یہ لوگ بھی بہت اپنے ملک کو خود ہی صاف رکھتے ہیں کوئی بھی کوئی بھی پبلک پلیس پہ کوئی بھی انسان کوئی شاپر کوئی کاغذ کچھ نہیں پھینکتا آپ دیکھیں اگر یہ ملک صاف ہے تو ان کے لوگوں نے اس کو صاف رکھا ہوا ہے یہ سائیڈ پہ آپ لوگ بلڈنگز دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں کے لوگ بڑے بڑے کوٹھیاں ہماری طرح نہیں بناتے بلڈنگز میں رہنا پسند کرتے ہیں ویورز اب میں آپ کو جنورسٹی کے ٹرانسپورٹ آفیس کا ایک تھوٹا سا ویو کرواتا ہوں یہاں جنورسٹی کا فلیگ بغیرہ لگا ہوئے ہیں تو ویورز پہلے آپ کو یہاں کی ذرا 361 دیگری ریویو کرواتا ہوں یہ سائیکل سٹینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پائپ لگے ہوئے ہیں تو یہ پنگ کلر کے یونیورسٹی کے فلیگ ہے یہ پیچھے یونیورسٹی کا یہ ساتھ ٹرانسپورٹ آفیس ہے تو یہاں یونیورسٹی کی جو ویگنز ہیں جو دوسری یعنی کہ جو گاڑی ہیں وہ ادھر ہوتی ہیں اور ایک آپ کو بات بتاتا چلوں یہاں کوئی ڈرائیور سسٹم نہیں ہے اگر فارزمپل میں نے اپنے ایکسپیریمنٹ کے لئے کوئی سائل لانی ہے تو میں خود ہی گاڑی چلا کے جاؤں گا خود ہی اپنی وہ سائل گاڑی میں خود ہی ڈال کے خود ہی اپنے فیل آفیس لے کے جاؤں گا یعنی کہ جو بھی آپ نے کام کرنا یہاں ڈرائیور سسٹم نہیں ہے آپ نے یونیورسٹی کی گاڑی لینی ہے اور اپنے کام کرنا ہے اور گاڑی پھر واپس یہاں ٹرانسپورٹ آفیس پہنچانی ہے تو جب ہم روان دوان ہیں اپنے فیل آفیس کی طرف آپ یہ دیکھیں یہ نیچے پات دیکھیں دو کلر کا ہے ایک ذرا ڈار کلر کا ہے بلیکش کلر کا ہے تو یہ سائیکل کے لئے اور جو دوسرا ہے وہ پیدل چلنے والوں کے لئے جو لائٹ کلر کا پاتھ ہے وہ پیدل چلنے والے لوگوں کے لئے اور جو ڈار کلر کا پاتھ ہے وہ سائیکل کے لئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پرسکون محول ہے کتنا ایک قسم کا کوئی رش نہیں ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہے تو یہ جنورسٹی کی بلڈنگز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری جو لیف سائیڈ پہ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہے رائٹ سائیڈ پہ یہ کیبنز جو بنے ہوئے ہیں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے کیبنز ہیں تو ابھی میں آپ کو جنورسٹی کا آڈیٹوریم دکھانے والا ہوں یہ دیکھیں گرینری دیکھیں یہاں کبوتر اور دوسرے پرندے پرندوں کی بڑی آواز ہوتی ہے تو بالکل یہ گلانس دیکھیں کتنے گرین ہیں یہ لیف سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یونیورسٹی کا آڈیٹوری جی تو بیرز دیکھیں آپ دیکھیں صفائی دیکھیں کہ کتنا نیٹ اور کلین انوائرمنٹ ہے اب کسی نے ٹیشی پیپر کوئی ہے کسی کے پاس کوئی ریپر ہے کوئی انسان نیچے نہیں پھینکتا بلکہ اسے پاکٹ میں ڈال لیتے ہیں جہاں ڈسٹ بین آتی ہے ڈسٹ بین کے اندر جا کے پھر وہ ریپر یا جو چیز ہے اس کو وہاں ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ڈسٹ نہ ہونے کے برابر ہے کوئی جگہ بیرن نہیں ہے کوئی جگہ اوپن نہیں ہے کہیں آپ کو مٹی نظر نہیں آ رہی کہیں جہاں کہیں کو پکا راستہ بنا ہوئے ہے جو کچھی جگہ ہے وہاں انہوں نے گھاس لگایا ہوئے ادھر بلکل مٹی ہے ہی نہیں اب یہ لیف سائٹ پہ آپ یہ بس کا سٹینڈ ٹرمینل دیکھ سکتے ہیں جو سٹوڈنٹس نے یونیورسٹی بس پہ جانا ہوتا ہے وہ یہاں ویٹ کرتے ہیں بس آتی ہے تو پھر وہ پھر اپنی منزل کی طرف چلتے ہیں یہاں کوئے بھی بلکل بلیک ہیں ان کا کوئوں کا موہ بلکل بلیک ہوتا ہے بلکل بلیک کلر کے کوئے ہیں جیسے آپ نے ویڈیو میں بھی ابھی دیکھا ہے تو ویورز صرف فزکس ڈپارٹمنٹ کے جو لوگوں کی گاڑی آئیں گی تب یہ گیٹ اوپن ہوگا ٹھیک ہے ویورز اب ہم جیسا کہ فیلڈ آفیس کی طرف جا رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا اور ویسنیٹی دکھاتا ہوں اور آپ کو آج کیونکہ ہم نہیں در بائیو کیمکل انیلیسز کرنے ہوتے ہیں تو لیکو نائٹروجن کا کلیکشن پوائنٹ بھی دکھانے والا ہوں تو ویورز ابھی آپ کو میری لیفٹ سائٹ پہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں لیکو نائٹروجن کا یہ کلیکشن پوائنٹ ہے جہاں سے ہم لیکو نائٹروجن لیتے ہیں فار بائیوگرمکل انیلیسز تو ویورز اب ہم اپنے فیلڈ آفیس کی طرف رہما دواں ہیں یہ ویورز آپ لوگ بوٹینیکل گارڈن کا بورڈ دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے ہم لیفٹ ہوں گے میرے فیلڈ آفیس کی طرف کیونکہ فیلڈ آفیس بلکل بوٹینیکل گارڈن کے ساتھ ہے ویورز میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن لازمی پریس کرنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرنا ہے جی تو ویورز اب ہم اپنے فیلڈ آفیس پہنچ چکے ہیں